دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کا راکب زیا کی یوٹیوب چنل میں دوستو آج ہم ویسٹرن پولٹیکل تھاٹ سیریز کا جو ہے پلیٹو کے کنسپٹ آف فلسفر کنگ کو ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھائیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ ہماری چنل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اپ ڈیٹڈ انفارمیشن آپ تک مل جائے اور سب سے پہلی ویڈیو آپ کو مل جائے تو پلیٹو کا جو آئیڈیل سٹیٹ کا کنسپٹ ہے that is governed by the philosopher king انہیں پلیٹو کہتا ہے جو آئیڈیل سٹیٹ ہوتی ہے آئیڈیل سٹیٹ کو govern جو کرے گا rule جو کرے گا that will be a philosopher king تو یہ philosopher king کون ہوگا یہ کہاں سے آئے گا اس کے لئے کون سا criteria ہوگا یہ چیزیں ہم آج کے اس کنسپٹ میں ڈسکس کریں گے تو پلیٹو کا جو کنسپٹ ہے philosopher king کا یہ basically اس کے اس کی جو بک ہے republic کا ایک central theme ہے کیونکہ پلیٹو جو ہے وہ ایک philosopher ہے اور وہ ایک philosophical philosopher وہ کہتا ہے کہ جو philosopher ہوتے ہیں وہ عام آدمی نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر وہ اچھی اچھی qualities ہوتی ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا like کہ وہ ایک بہت ہی intelligent بندہ ہوتا ہے ایک simple سیدھا سیدھا بندہ ہوتا ہے ایک knowledgeable بندہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ wisdom کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ کبھی corrupt نہیں ہوتا اس لئے اس کے اندر جو qualities ہوتی ہے wisdom کی knowledge کی اور deep understanding of truth and reality کی تو یہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی اور اس لئے ہمیں philosopher کو ہی ruler بنانا چاہیے یعنی only philosophers must rule philosopher کے بغیر کوئی rule کرنے کا کے لائق نہیں ہے تو philosopher king کے جو characteristics ہے وہ یہاں پہ ہم discuss کریں گے پہلا character دیا ہے wisdom کا کہ جو philosopher king ہوتا ہے اس کے اندر کافی زیادہ understanding ہوتی ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کی وہ reality کے اندر جاتا ہے وہ صرف چیزوں کو اوپر اوپر سے نہیں دیکھتا بلکہ اس کو deep knowledge ہوتی ہے وہ physical world سے کے آگے جاتا ہے یعنی which we see is not reality reality is something beyond this world وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ پاتا ہے اس لئے اس کو training دی جاتی ہے اس کے لئے اس کو education مل جاتی ہے اور جو اس کو یہ اس لائق بناتی ہے اس capable بناتی ہے کہ وہ rule کر سکے تو اس لئے پہلی جو quality ہے philosopher king کی وہ ہے wisdom second is love of wisdom یعنی وہ صرف wisdom ہی نہیں اس کے پاس ہوتی بلکہ وہ lover of wisdom ہوتا ہے یعنی اس کے اندر یہ natural quality ہوتی ہے کہ وہ پسند کرتا ہے wisdom کو gain کرنا اور اس لئے وہ تیار نہیں ہوگا rule کرنے کے لئے لیکن ہمیں اس کی ضرورت ہے کیونکہ وہ material چیزوں پر believe نہیں کرتا وہ spiritual چیزوں پر believe کرتا ہے اور جو ہے divine world کی وہ بات کر رہا ہے then justice and virtue philosophers according to Plato are inherently just and virtuous یعنی وہ ذاتی طور یعنی naturally وہ justice اور virtuous ہوتے ہیں کیونکہ reason ان کو guide کرتا ہے اور ان کے moral principles ان کو guide کرتے ہیں ان کے کچھ personal interests نہیں ہوتے ہیں ان کا کوئی selfish interests نہیں ہوتا وہ ہمیشہ common good کے بارے میں سوچتے ہیں guardianship Plato compares the role of philosopher king to that of a guardian of the state Plato کہتا ہے یہی لوگ جو ہے یہ guardian کا role play کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب لوگوں کو اپنا سمجھیں گے they act as rulers and protect and nurture the citizens of their own wisdom and knowledge یہ لوگ صرف rule نہیں کریں گے بلکہ یہ protect کریں گے بلکہ یہ اپنی wisdom اور اپنی knowledge سے لوگوں کو سکھائیں گے ان کو guide کریں گے lack of material position to prevent corruption and ensure that the rulers focus on their duties Plato suggested that the philosopher king should lead a simple and communal lifestyle devote of material wealth or property کیونکہ پلیٹو نے کہا تھا کہ جو فلسپورس ہوتے ہیں ان کو communism of property اور communism of family بے رہنا ہوگا اس لئے ان کا common lifestyle ہوگا اور وہ material چیزوں کے پیچھے نہیں بانگیں گے اس لئے ان کو کوئی material position بھی نہیں ہوگا کوئی لالج کوئی گرز کوئی خودگرزی نہیں ہوگی اس لئے وہ کام کریں گے without any interest personal interest فلسپورس knowledge of the formals پلیٹو کہتا ہے کہ جو فلسپورس ہوتے ہیں ان کو highest reality of abstract concepts کا concept ان کو ہوتا ہے there were knowledge of these formals that they can lead the state with a more profound understanding of justice, beauty, truth and other essential ideals سو اس لئے فلسپور کنگ جو ہے وہی best ہے ایک ideal state کے لئے according to پلیٹو کیونکہ پلیٹو نے جو ریپابلک میں ruler's class, soldier's class یا producer's class کی بات کی تھی وہ basically اس نے soul کی qualities کو define کیا تھا کہ ایک انسان کے اندر جو different qualities ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اگر فلسپور کو rule کرنے کا حق ہے اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے کہ اس کے اندر جو quality ہے وہ quality ہے soul کی quality یعنی وہ lover of wisdom ہوتا ہے وہ ہمیشہ common good کے بارے میں سوچتا ہے تو اس لئے جو پلیٹو نے کہا تھا کہ philosopher king جو ہے philosopher king ہی ideal state کے لئے perfect ہے اگر آپ ideal state برانا چاہتے ہو تو اس کے لئے perfect بندہ جو ہے وہ ہے philosopher king کیونکہ philosopher king کو ہر ایک چیز کا knowledge ہوتا ہے اور وہ ہر ایک دنیای خواہش سے تمنا سے desire سے جو ہے دور رہتا ہے یہ وہ family بچے بیوی یہ چیزوں ان چیزوں کے پیچھے بھی نہیں رہتا اور نہ پیسے کے پیچھے رہتا ہے اس کا ultimate aim ہوتا ہے welfare of the society good for all human beings and he always wants to make a society a knowledgeable society a character society simple society intelligent society اس لئے according to plato philosophers must rule and philosopher is the perfect person for the ideal state to govern the people to rule the people and to control the people thank you very much خدافیز یہ question یہ topic جو اگر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس میں اگر کوئی confusion ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریے گا ہمارا ویٹس اپ نمبر دیا گیا ہے اور ٹیلی گرام اور فیس بک کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا اس کو جوائن کرنا نہ بولیں thank you very much خدافیز